ہلو ویلکم ایک اپیسوڈ ریلو کٹے میں ہوں آپ کا حوث فراس قاسم ہم لے کر آئے ہیں آج آپ کے لئے ایک نئے اپیسوڈ جس میں ہم بات کریں گے کویٹر گلیڈیائٹرز کی دو دفع کی فائنلس ٹیم لیکن کیوں ہی آخری ہڈل پار نہیں کر پا رہی اس پر نظر ڈالیں گے ہمارے ایکسپرٹس رہی ہمارے ساتھ چلے جی بات کرتے ہیں کویٹر گلیڈیائٹرز کی جیسے ہم نے ذکری کیا دو دفعہ فائنل میں جگہ بنا چکی ہے لیکن آخری ہڈل پار کرنے میں ان کو رہی ہے کچھ مشکل فین فیورٹ ٹیم ہے کیونکہ اس کی جو اونر ہے ندیم عمر صاحب ان کے تعلق کراچی سے ہے تو کراچی کی بھی کافی سٹرانگ انفلنس ٹیم میں رہا ہے پچھلے سارے سیزنز میں سفراز احمد جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں تیم کے کپتان رہے ہیں تو اس ٹیم کو دونوں شہروں سے کراچی اور کوئٹا پاکستان کے دو بڑے شہروں سے جو ہے وہ کافی سپورٹ حاصل ہے کراچی میں بھی جنرلی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کافی کراچی کے ریزیڈنٹ ہیں وہ کراچی کینگز کی جگہ کوئٹا کو ہی سپورٹ کرتے ہیں بارال نظر ڈالتے ہیں ٹیم کی کٹیگریز پہ without wasting anymore time let's go to the platinum category that would be with حسیب فاروکی ہاں جی آپ نے بلکل صحیح کہا کراچی کی جو بھی ایک فین فیورٹ ٹیم رہی ہے اور میری اپنی بھی ایک فیورٹ ٹیم ہے کوئٹا میں بہت زیادہ سپورٹ کرتا رہا ہوں I think in most occasions میں نے کراچی زیادہ کوئٹا بہت سپورٹ کیا ہے just because ان کا کراچی سے کنیکشن بڑا سٹرونگ ہے اگر آپ ان کی منجمنٹ دیکھیں گا ندیم امر امر ایسوسیٹس کی جانب سے ان کا تعلق خود کراچی سے ہے سرفراز اہمین کے کیپٹن ان کے کوچ مہین خان وہ بھی کراچی سے ہے اور ان کے جو میجر پلیئرز رہے ہیں یعنی جو لوکل پلیئرز رہے وہ بھی موسٹلی کراچی سے ہے اگر آپ امرجنگ کی اٹیگریز اور وہ ینگ پلیئرز اٹھا کے بھی دیکھیں تو وہ بھی کراچی سے ہی ان کا تعلق رہا ہے تو اس لیے کراچی کی ٹیم میں اتنے کراچی کے پلیئرز نہیں ہیں جتنے کوئٹا کی ٹیم میں کراچی کے پلیئرز ہیں تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا ان سے لگاؤ زیادہ ہے اور ان کی کہانی بھی کچھ کراچی جیسی ہی unfortunate رہی ہے کہ دو دفاع فائنل میں پہنچنے کے باوجود یہ جیت نہیں سکے ہیں کراچی بھی domestic میں اسی طرح چوک کر جاتا تھا لیکن میں unfortunate بھی رہے ہیں unfortunate بھی رہے ہیں میں ان کو چوکر نہیں کہوں گا کیونکہ ان کے ساتھ ایک جو فائنل کے فیوریٹ تھے اس میں سب سے بڑا جو ان کے ساتھ unfortunate event وہ ان کے جو main players تھے وہ پاکستان نہیں جا سکے لیکن اگر آپ اسیل کے اسیری کی بات کریں تو کراچی کی جو ٹیم ہے جو کوئٹا کی جو ٹیم ہے ان کا سب سے جو پلاس پوائنٹ ہمیشہ رہے ہیں ان کا ٹیم کا بیلنس ہمیشہ بڑا سٹرونگ رہا ہے they've always come in with a very good team with a very balanced team but they are جو آخر تک جانے والا جو last hurdle ہے نا وہ cross کرنے سے رہے ہیں تو hopefully this time around I'm very very excited very very hopeful کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ آگے جائے گی بات کر لیں دیں پلاتنم کی I think انہوں نے بڑے ماسٹر شروکز کھیلے اس مرتبہ انہوں نے اپنی ریٹنشن میں اور انہوں نے اپنی جو ٹریڈز میں ڈرافٹ میں اتنے بھی ٹریڈز میں انہوں نے بڑے زبردست ماسٹر شروکز کھیلے جو انہوں نے لیے ہیں سنین لارائن لہور سے وہ ایک طرح سے ان کی جو بولنگ کی پرولم تھی وہ اس کو کور کرتے ہیں پھر انہوں نے لہور کی مجبوری سے بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھائی کیونکہ لہور میں چاہیے تھے حفیظ اور لہور سے انہوں نے اپنی جو پلاتنم کیٹگری کی جو پک ہے وہ ٹریڈ کر کے سنین لارائن کو اپنی ٹیم ملے ہیں جو کہ ان کی نا صرف بولنگ کی دیفیشنسی کو کرتے ہیں بلکہ ان کی جو بیٹنگ کی جو جو فنشنگ ایبیلٹی تھی انہوں کی فنش جو کہ آپ کو چکے 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 چاہیے تھے آخر میں وہ آ کے بھی کرتے ہیں نارائن بیٹنگ کر لیتا ہے لیکن نارائن اس میں یہ کہ وہ اپن اگر کھیلتا ہے جب فیلڈ اوپر ہوتی ہے تو تھوڑے دوچار دنڈے لگا لے رکھے جاتا ہے وہ بہت ہی یہ وہ اوپر بھی کھیل لیتا ہے وہ نیچے آ کے اس کا جو ہے نیچے آ کے آخری اور میں سکور گرنا اس کا پھر بھی اگر دیکھنا سکر آکر مشکل ہے کیونکہ وہ صرف کیا کرتا ہے جب فیلڈ اندر ہوتی حالی وہ مارا تھا مارا تھا اس کا اندر یہ نہیں ہے وہ جینون ہٹر نہیں ہے ایپل میں کھیلی اور اس نے اپنی 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 سکھلو نہیںzza Bradards نے اپنی 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 سکھ لہنے کے یہ بھی اپنیکﷹ truth اس کی بولمیتر ہم گئے تو اس کی بیترین ہے اس کا بیٹر مولی ہے اس کی بولن میں اس کی تی 20 فیصلیسٹ اس کی بولن میں کوئی سوال ہی نہیں جو انکہ باقشن کو ایک شاہ دیں ان کی بیٹر خان ایک شکل کبھی جوا علیān ویسی coret اس کے شکل سے بیٹر چھول لگائی تھی اس کا حیرت چیز ایم کو رکھنیم لیکن before action کبھی بیٹر خان ایک شکل بولن اس کے ارتوانیتر سکت بھی اچھا لیکن اس کے بعد ایک انکہ کی ٹاکٹیٹی کرکٹیٹ شکریہ اس کے بعد انکہ کی جو ہے ایک بہت سبھردست ہوگی گا ایک ہے کہ ڈیز ا پسکر رنگیے جب یہ رنز نہیں دیتے اور وہی مکٹے ہیں مکٹے آپ کو بہر مچ میں دو دو تہر یک بہت ہوں اس سنہا کر دیں گے زیادہ مکٹے نہیں لیتے لیکن انکہ کی جو بولنگ ہے جو ایک بہت terminal رات ہے وہ بہت صالد ہے سنیل نرین کے لئے کیون مالتاہ مدций ، فائشہ is a T20 specialist again has flare with both bat and ball مجھے سکلز دور میں جس کی عمر کیا ہوگیا عمر اس کی اچھکاسی ہوگیا 34 مہنچہ 34 مہنچہ لٹر سٹج جب آئیے کیوں کہ میرا وجہ گی تھی کہ وہ کافی عرصے سے کھیل رہا ہے اور کافی عرصے سے consistency 10-11 سال ہوگیا تو 34 مہنچہ 24 سال انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریکائر ریٹائرمنٹ کے بھی علام کر دیا تھا اکٹیبر میں لیکن باہر ویس انڈیز کی طرف سے 2016 سے نہیں کھیلے باہر ویس انڈیز کی طرف سے اچھا وہ ٹی 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 چیمپنشن بیٹے تھے جو گانا آیا تھا آخری ٹی پنڈی بھی انہوں نے پاکستانی خلافی کھیلا تھا ابودابی میں 2016 میں تو اس کے بعد انہوں نے نہیں کھیلایا کیونکہ ویس انڈیزز بورٹ کے ساتھ انھ کے مسئلے مسائلسے مسائلسے بھی کچھ ان کے بھی ہو تھا کہ انہوں نے پریفر کے ڈی پیل کو اور ٹی 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 کرکٹ کو اور ویس انڈیزز کرکٹ سے اس صور سے بھی مسئلے مسائلسے بھی اس فرہ ہوا ہے جس وانہوں اس حلقیں اس قیلر آردہ اس کی جو ایکمپلشمنٹس ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں ہی اور میرے ایڈ آل راڑڈر بہت اچھا تیز красивی خیلتے ہیں اور دیت آور میں balling بھی کرے لیتے ہیں پٹے بھی ہیں لیکن دیت آور میں انہوں نے بہت سارے ایک نامکل اپنا ایکسپینیس اس کرتے ہے اس گھر اکانویی رہا ہے جو کہ تھوڑا زیادہ ہے پھر تی 20 لیکن آخر میں تی 20's کے لیتے ہیں لیکن نامکل بھی اند آور گرارچہ تو زاکر بھئی اس کے ساپ سے چلتا ہے ٹھیکٹے بھی اس کے 471 وکٹ سے زیادہ رن کیونکہ اتنی لیکس کھیل رہا ہے تو پھر 400 وکٹ سے زیادہ رن کیونکہ اتنی لیکس کھیل رہا ہے تو پھر 400 وکٹ سے زیادہ رن ہے اتنی لیکس کھیل رہا ہے اتنی لیکس کھیل رہا ہے تو ہیس one of the very best picks for kuwaita in this third round third ہے ہمارے کپتان captain فنٹاسک سرفراہز احمد سرفراہز احمد کو میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا کیونکہ بہت زیادہ ان کے بارے میں نیگیٹیو کونٹیشنز چل رہی ہیں پورے پچھلے کچھ مہینوں سے but ان کی کسی بھی کسین کی کمپلیش کو آپ ڈنائی نہیں کر سکتے ہیں he's the captain fantastic kuwaita کو دو فائنلز میں لے کے جا چکے ہیں pakistan کو نمبر ون رینکنگ میں لے کے جا چکے ہیں champions trophy جیت چکے ہیں team کو جیل ان کر کے ایک پر یونٹ بنا کے چلتے ہیں ہاں ان کی باتیں وہ زیادہ کر جاتے ہیں جو انکر شاہر تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے ہر بندے کی اپنی پرسنیلیٹی ہوتی ہے ہر بندے کی اپنی پرسنیلیٹی ہے آپ نکٹ کیپرز کا آپ اسٹارک کو دیکھیں مہین خان باتیں کرتے ہیں مہین خان باتیں کرتے ہیں سرفراز میں میرا اپینین ہے بڑا سٹرونگ ٹھیک ہے کافی لوگوں سے میری سوارے بحث ہو چکے ہیں سرفراز می بینگ پارشلی فرم کراچی میری سے بہت خیر بڑا بائیو سنس مابلے میں مجھے بہت سکتے ہیں لیکن اس کی کپتانی سے مجھے مسئلہ ہے اس کی کپتانی سے مجھے مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ تونسا شاہر سٹریٹیجیکل یا ٹیکٹیکلی مجھے مسئلہ نہ ہو پھر بھی لیکن اس کی اٹیٹیوٹ سے مسئلہ ہے دیکھو سیپ چکر یہ ہم تو ریلو کٹ ہیں ہم نے کوئی پروفیشنل کرکٹ نہیں کھیلی لیکن جتنی بھی کرکٹ کھیلی ہے ہم سب سے زیادہ جو افیشل کرکٹ کھیلی وہ مجھے مخانہ کریڈٹ سی ٹھیک ہے اس میں میں کپتانی میں نے کافی سال کی اس میں دیکھو میرے دو حصول ہوتے تھے کپتانی میں ایک یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی بندے نے کیچ راک کیا فیل چھوڑی تو بولر یا کوئی بھی جو ہے میچ کے دوران اس کو ایک لفظ نہیں بولے گا نہ اس کو کوئی بوری نظر سے دیکھیں گا کہ تاکہ کپتانس کچھ ہیں اور نہ جو کپتان میں ہم بھلے ہار رہے ہیں مجھے کچھ میں مجھے 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 ایموشنز شو سر فرال یوں کر کے خدا ہو جائے گا تاکہ کھڑا ہو جائے گا تاکہ کھڑا ہو جائے گا تاکہ کھڑا ہو جائے گا ہر بول پہ نہیں کرنا چاہیے ہر بول پہ وہ پینین دے رہا ہوتا ہے ہر بول پہ چلا رہا ہوتا ہے پری پوری ٹیم کا جو مورال ہے پینک موڈ میں جاتی ہے اور کومنتیٹر اتنا مزاک وڑھاتے اس کو سب سے اتنا مزاق وڑاتے ہیں تو سب سے اتنا مزاق وڑاتے ہیں، اگر اگر اسی تو سیارہ سوٹا کیسے جو بیسے تھوٹا ، جب تھوٹا نیسے جو بیس کپتان رہے ہیں، سٹیو ووپ، ریگی پاونٹنگ، دھونی، کپٹن کول اگر اسی ایک ہمان کے انسانے ہونا چاہیے کپٹن ہاں پر اس کو آپ کو کپٹن ہوانا کرنے ملتی حقیقت کی اپنی فراؤ پرسنایٹی ہوتی ہے، فراز زیادہ بات کرتا ہاں یہ سرفراز زیادہ باتیں کرتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ this is the way he is مگر اس بات میں اگری کرتا ہوں کہ ہر بات پہ مطلب کہ ایک بندہ نے اچھا روکا دبل بن گیا تو اس بات پہ بھی ڈاڈا ہے ہر بات پہ نہیں کرنا چاہیے ہر چیز میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے ہر چیز میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے آپ ہر بات پہ اگری کہ ہر اس پہ آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ کو ایک چیز اور سمجھنی پڑے گی یا the advent of stump mike اس نے بھی بڑی سرفراز کے لیے ذرا مشکل کر دی آپ کا کیا خیال ہے کہ وسیم اکرام اور عمران خان گالیاں نہیں دیتے تھے دیکھو سب دیتے تھے اس سے مشلہ نہیں ہے we can read the lips جب miss field ہوتی تھی تو غلط چیزہ فوکس کرے گالی دینا اس کو دینا یا تفریز جو ایک جنرل ڈیمینئر ہوتا ہے جو اپنی جو کوٹرے کٹین کے جب ڈیمینئر سے ٹیم اٹھتی ہے یا بیٹھ جاتی ہے جب ٹھوڑی سی مشکل بن جاتی ہے اس کا ڈیمینئر وہ ہاتھ فول کر کے اس وقت گردن تیڈی کر کے کھڑا ہو جائے گا ہر miss field پہ ہوں کرے گا that's not how proper captain behaves yeah i don't disagree with that at all but at the same time i still feel کہ ہماری ٹیم میں تھوڑا سا push کی ضرورت رہتی ہے ڈڈڈا ضروری ہوتا ہے لیکن ہر وقت ڈڈڈا ضروری نہیں ہے ڈڈڈا ایک چیز ہوتی ہے ڈڈڈا ایک چیز ہوتی ہے but he is not causing the panic right he is asking them ویسے سرپراز کے ایک بات اور بھی ہے اگر کوئی junior player ہے تو سرپراز ضرور بولے گا اس کو چیت کے بولے گا کہ کیا کر رہا ہے حفیظ اور ملک ہوں گے تو کوئی کچھ نہیں سکتا exactly جیسے میں نے کہا کہ بالانس ہونا اس میں بڑا ضروری ہے اس ڈیمینر میں بالانس ہونا بڑا ضروری ہے آپ آپ کو ٹیم کو ساتھ ساتھ لے اپریسیشن بھی کرنی چاہیے اور آپ کو جہاں ڈڈے کی ضرورت ہے وہاں ڈڈے بھی دینا چاہیے لیکن ہر وقت ایک اس پہ نہیں چاہیے تو ای اگری with that بات کرنے اگر اس کی اپنی تو he has been doing well سرپراز کا سب سے بڑا ایشو جو مجھے ابھی لگتا ہے جو پاٹسان ٹیم میں بھی ہے اس کو یہ بات نہیں سمجھا دی کہ اس کی اچھی position best position playing 11 میں کہاں بنتی ہے batting کے حساب سے سرپراز has always performed well when he comes up the order in top 4 early middle overs اب اس کو وہ ہمیشہ وہیں چلا ہے domestic میں بھی وہ بہت بڑا underachiever's capability is much better than what he received so far because i think he underestimates himself a lot exactly he's a much better batsman than he actually has achieved so far exactly اب PSL کی بات کریں تو over all T20s کی بات کریں تو 3000 کے قریب بنائے 28 کی average 128.65 کا 86 کا اس کا strike rate 223 runs last PSL میں بنایے تھے 37 کی average سے اور جو strike rate تھا وہ 129.65 تھا اگر آپ average دیکھیں اس تو بہر اچھی average but he has to make sure کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ چانسز دے بیٹنگ میں اور اپنے آپ کو جو جب سے کپٹن بنیا ہے اس کی تھوڑا سی بیٹنگ فارم چکے نیچے آگئی ہے اور اس کے بعد پھر مشکل ٹورز بھی ہوتے ہیں سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب آسان ٹورز ہوتے ہیں ویسٹر انڈیز وغیرہ کے آج سبی پریس کانفرنس کی دیکھ رہا تھا سوری سکتے ہیں اس میں سوال اس سے کیا کیا جا رہا ہے کہ شوہ ملک نے جو ہے وہ میچز جیتا لگیا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کپٹانی واپس ملے گی ہمارا میڈیا ایسا ہی ہے یار مطلب آپ کے ٹیم کا اوفیچل کیپٹن ہے وہ اس سے سوال کیا جا رہا ہے آپ ٹیم میں واپسی ہوگی آپ کی ہمارا میڈیا جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی کانٹروورسی کرنے کا ماسٹر ہے ابھی بھی چلو اگری گلتی کی سزا ملی اس کو بات ختم اس نے معافی مانگی بات ختم ہوگا گلتی پہ بھی بات کر رہا ہے to be honest i don't think it was a big deal انٹرنیشنل سینیریو میں پرسیپشن غلط تھا پرسیپشن غلط تھا اگر آپ آج کل دنیا ایسی ہوگی وہ کالی آندی بچ ملزگار بلکہ کل میں نے یہ ہروا ہے اس کے بعد ہی ختم ہو جائے گا اگرید اگرید but as a captain you have a responsibility you cannot say that اس نے معافی مانگی غلطی کی معافی مانگی اس کو سزا مل گئی بات ختم مزاق اڑا ہو بہت چیز کا اس کی بات بات کرنے کا اس کے بولنے کا انداز پر بھی مزاق اڑتا ہے تو ہم لوگ اتنا ڈیمین کرتے ہیں باہلوں کے لئے جاتھ ہمیں خوائم والے صرف ایسی شاید ہمیں اسے ایسی شاید کو دیمائیتے ہیں بیشتر کے چوکا خوات پر واقعہ مراکو خوات پر بھی ہمارے ہوتا ہے کیا ہے بھائیا کیا سپس طرح ہر میں ایک حضور سپس طرح ہر بھی جو کہنا چلنا چلنا چلوں ادھا گھنٹہ سپس طرح پر لگا دیا کراچی بھی بیٹھے تو بس کراچی سپس طرح اس میں ہر بھی آدھا گھنٹہ جب چلے جی پلٹم پوری ہو گئی ہے اب چلتے ہیں ڈائمنڈ ساری ڈائمنڈ کیٹیگری پہ جس پہ ساکب بینری سوچ کی رقمے ڈائمنڈ کیٹیگری میں کون سے مین پلیر ہیں بڑے اچھے بڑے سالوڈ پلیر ہیں ان کے پاس شین واتسن سویل تنویر اور محمد نواز ہیں شین واتسن جو ہے بسیکلی پلٹینم میں تھے مگر چونکہ پلیرز زیادہ ہو گئے تھے کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں تو ان کو ان کو منٹر بنا کے ایک کٹیگری نیچے ڈاؤن کر کے ان کو ڈائمنڈ میں ریلیگٹ کیا ہے مجھے اچھا می بینگ ای لیمن اور جو بھی اگر کوئی دیکھ رہا ہوں یہ تھوڑا آف تریک لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو منٹر بنا کے کیا ہوتا ہے ایک برینڈ ایبیسیجر ہوتا ہے ایک منٹر ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم میں سے ہی اگر ایک پلیئر کو منٹر بنا سکتے ہیں ان کو ہو چکا ہے تو اس وجہ سے اس کو انہوں نے منٹر بنا دیا مگر اب دیکھنا ہی ہوگا کہ ویو ریچرٹس کا کیا رول ہوگا کیونکہ وہ بھی بیٹنگ منٹر تھے تو لیٹسی ان کو کوئی بھی کوئی اور رول مل جائے گا مگر اگر مکس ہوکے یہ رولوں پچھ کر رہے ہیں بلکل وہ کھیلیں گے جب ہی تو ان کو ڈائمنڈ میں آگئے ہیں وہ ان کو پیسے منٹرشپ سے مل کے وہ اتنے مل جائیں گے پلاتینم لیول کے مگر یہ اگری ویڈا کرکٹ بورڈ رول کے یہ کیا طریقہ ہے کہ کسی کو برینڈ میسٹر بنا کے کٹیگری نیچے کر دیں اور کسی کو منٹر بنا کے نیچے کر دیں مگر سٹل بنا کے نیچے کر دیں تو شین واتسن کا یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہنا وہ بہت بڑا پلیئر ہے آل ڈاؤنڈر ہے پہلے دو سال اسلامباد سے کھیلا تھا اسلامباد سے مجبوری میں اس کو جانا پڑا تھا کیونکہ وہ ملتان سلطان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اس کو نکالنا پڑا تو اس کا یہ ہے کہ پچھلے سال کوئٹا سے بہت اچھا پرفارم کیے انہوں نے اور کوئٹا کو پلی آف تک منچانے والوں میں سے جو تھے وہ شین واتسن تھے انہوں نے 319 رنز کیے تھے 35 کی ایوریج سے اور بڑا اچھا سٹرائک ریٹ تھا 135 کا اور آپ نے دیکھا کہ وہ جس طریقے سے کھیل رہے تھے اس میں لوک رو کی لیول ٹائپ کی فارم تھی ان کی بھی تو ابھی بگ بیش بھی بڑے اچھی کھیل رہے ہیں سیڈنی تھنڈر کے کیپٹن ہے ابھی انہوں نے بریسبین ہیچ کے خلاف ایک بڑا زبدست ہنڈر کیا تھا تو آل انڈر ہے بالنگ بھی کر سکتے ہیں کوئٹا سے تو انہوں نے کافی زیادہ سرفراز نے ان سے بالنگ کروائی تھی ابھی خود ایسے کیپٹن وہ بگ بیش کے بیچ میں بالنگ نہیں کر رہے تو لیٹس ہی کہ وہ دوبارہ جب کوئٹا میں آتے ہیں تو بالنگ کرتے ہیں پاکستان جائیں گے سب یا نہیں پاکستان جائیں گے تو لہذا ابھی تک کوئی ایسی نیوز نہیں ہے کہ وہ نہیں جائیں گے ہو سکتا چلے جائیں کیونکہ اس دفعہ کافی پلیئرز جا رہے ہیں اور اس دفعہ چونکہ اب آٹھ میچز وہاں پر ہیں تو مجھے لگتا ہو سکتا چلے بھی جائیں موہین خان کا میں اس دن دیکھ رہا تھا جیو پہ وہ آرہا تھا پہ وہ کال پہ تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ سب نے جویں سائن کر دیا کہ بیوٹ کو ٹو پاکستان شین واتسن نے سکی نام نہیں لیا تھا تو نہیں لیا مگر ہو سکتا کہ وہ چلے جائیں کیونکہ ابھی تک اب اتنے پلیئر جا رہے ہیں اور کوئی بڑے نام نے ابھی تک نہ نہیں کی اور ABWs کے جانے کے بعد تو we have high hopes کہ انشاءاللہ یہ بھی جائیں گے شین واتسن جو ہے میں کہتا ہوں میرے فیوریٹ پلیئرز میں سے رائے سپیچلی آج تھوڑی سی سو بات کرو شین واتسن پہ جب یہ آیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں جاک کالیس نمبر ون ہوتا تھا اچھا آسٹریلی کی ٹیم وہ زمانے میں ٹاپ پہ ہوتی تھی آسٹریلی کی ٹیم میں مسنگ پیز ہوتا ہوتا ایک جینوین آل راونڈر شین واتسن جب آیا تھا یہ ایک سو پیتالیس چوالیس پہ یہ بول کرتا تھا لیکن اس کو دو تین دفعہ انجیری ہوئی ایتنا فاسٹ نہیں تھا کبھی ایتنا فاسٹ نہیں تھا کبھی ایتنا فاسٹ میڈیم نہیں 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 ہے ایتنا فرح broch Dan جب آئیہہ ہے یہ نبیو چ Tab ایتنا فاسٹ absolute ایک دین اچنان بنا دیا اور وہ بیٹ بھی صحیح نہ پکڑا مگر اچانک پھر اس کی بیٹنگ اتنی پروو ہوئی کہ اس نے کچھ مچوں میں تو انٹرنیشنلی انجیریز کے وجہ سے بچارا وہ چیز still has a great record لیکن he could have been a lot better he had the potential even test matches میں اوپر کھیلا تھا ایک سوپنر یا ونڈاؤں کھیلا تھا جب پاکستان 2009 میں گیا ہے اور اس نے پاکستان کو ایک سو ساٹھ ستہ تنس کیلی بہت یاد لائے بہت یاد لائے بڑا مارا تھا اور کونر ایسا ان کے دوسری ڈائمنڈ کیٹیگری ہے سویل تنویر جو ہر سال بچارے کسی نہ کسی ٹیم میں ٹریڈ ہو کے دردر کھلے آتے ہیں تو اس سال بھی ان کے پاس ایک نئی ٹیم ہے اور ملتان سلطان سے پچھلا سال کھیلے تھے بہت اس دفعہ ویسے وہ پوری دنیا کی لیگز کھیلتے ہیں اور چونکہ آل رونڈریں نیچے سے بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے پوری دنیا کی لیگز کے بیچ میں یہ اچھا نام مانا جاتا ہے مگر فور سم ریزن اس پچھلے ایک سال سن پر تھوڑا سا ڈیکلائن آیا ہے کیونکہ اس دفعہ سی پیل بھی اچھی نہیں گئی اور سی پیل میں سی پیل میں تو کافی اچھی نہیں گئی سی پیل میں پچھلے سال تک بہت اچھی تھی مگر اس سال اس نے بڑا لیٹ پک کیا تو اس میں کئی میچز کے بیچ میں وہ وکٹ لیس رہے ہیں اور اسی طرح کی ان کی پچھلے سال کی جو ملتان سلطان سے بھی جب یہ کئلے تھے تو ان کی زیادہ اچھی پرفارمنسز نہیں تھی انہوں نے دس میچوں میں سات آؤٹ کیے تھے اور سیون پوائنٹ سکس کی اکانومی تھی which is میڈیوکر at least ایک میچ میں ایک وکٹ ہونی چاہیے اتنے بڑے لیول کے بالر کے لیے مگر چونکہ بیٹنگ بھی نیچے سے آکے کر لیتے ہیں تو دنیا کی لیگز میں ان کا نام ہے اور چلتے ہیں تو تیسرا بات کر لیتے ہیں محمد نواز کی ان کو بھی ڈائیمنڈ ملی ہے he deserve in my opinion it could be between gold and diamond kind of player مگر یہ کہ محمد نواز چونکہ بہت ایکنومیکل بولر ہیں اور یہ بھی دنیا کی کچھ لیگز کھیلنا شروع ہو گئے ہیں بھی انہوں نے کھیلی تھی بگ بیکش پہ گئے تھے بگ بیکش پہ تو نہیں گئے تھے مگر یہ ساؤتھ افریقہ کی لیگ کے بیچ میں ہے ساؤتھ افریقہ میں یہ بھی حسین طالد بھی اور آسیف علی تینوں کے تینوں شاید کیپ ٹاؤن بلٹ سے کھیل رہتے ہیں ایک ہی ٹیم سے کھیل رہتے ہیں اور اس نے اس میں اپنی ٹیم کو کیپ ٹاؤن کو انہوں نے کچھ میچز بھی جتوائے اچھی بالنگ کی ان کی سب سے خاص بات یہ کہ ان کی لائن نیت بڑی ایکنومیکل ہے تو ان کو زیادہ ایکنومیکل رہتے ہیں بے شک وکٹس ملیں نہ ملیں مگر ہمیشہ ایکنومیکل بالنگ کرتے ہیں تو انہوں نے پھر بھی پچھلے سال ان کے زیادہ وکٹس تو نہیں ملیں ان کی بھی ساتھ ہی وکٹس تھی مگر ان کی ایکنومی ریٹ بہت اچھا تھا 5.5 کے قریب تھا تو it's a very solid diamond category کوئٹا کے پہلے پلاتینم بھی اور اب ڈائمن بھی بہت بہت سالید ہے سیدو جی that wraps up our first segment of the show platinum اور gold پہ ہم نے platinum diamond پہ ساری ہم نے discussion کر لی اب رہتی ہیں gold silver emerging اور supplementary اور of course ہماری final playing 11 ملتے ہیں بریک کے بعد نیلو گھٹے میں ایک بات پھر خوش آمدید میں ہوں فراس قاسم ہم بات کر رہے ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کی ہم نے بات کی platinum اور diamond category جو کہ کافی strong نظر آ رہی ہے اب چلتے ہیں gold کی طرف جس سے بات کریں گے حسیب فارو کی جیسی جیرے gold اگن بہت strong انگ کی team player رائیلی روسو عمر اکمل اور فواد احمد رائیلی روسو کی بات کر لیتے ہیں یار ویسے رائیلی روسو کے بارے میں میں سب کو بتانے جاؤں گا یہ پلٹینم لیول کا پلیر ہے جو کہ گولڈ میں ان کو مل گیا ہوا ہے اور جو کہ بڑی اچھی بات ہے کوئٹا کے لیے رائیلی روسو اصل میں ابھی بڑی اچھی فرم ہے لیکن پچھلے سال ان کی اتنی اچھی پرفورمانس نہیں رہی مگر اس کا کالیبر پلٹینم والا ہے وہ ہے وہ ہے وہ نو ڈاوڈ ساوڈ افرکا کے پلیر تھے کولپک لے کے ہمشحی چالے گئے 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 ایک peroちら آپر咀چے گئے بہت ہی elegant KA اور بہت اچھی کیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ریلی میں نمبر ون باتس میں ہے اس وقت 85.66 کی ایبریج چل رہی ہے اور 151 کا strike راگ ہے جس ٹیم سے کھیل رہا ہے وہ ٹیم بھی تو دیکھو اس میں کرس گیل بھی ہے اس میں ریلی روسو خود بھی ہے اس میں اے بی ڈیویلیرز بھی ہے اور اس میں ایلکس ہیلز بھی ہے اس کو وہ رنگپور رائٹر تو مجھے لگ رہا کہ کلین سویپ ہی جیت جائیں ان کو سارے میں جیتنے چاہیں لیکن اس میں اتنے سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے he is performing انہوں نے پہلی ہنڈرے ابھی کی ہے انہوں نے پہلی ہنڈرے ہوئے کے لئے کھیلتا ہوئے I think Chitakong Vikings کسی کے خلاف تھی تو his form is he super he's in super hot form تو ان سے امید یہ ہے کہ یہ آکے پی ایسل کو بھی چارچان لگائیں گے اپنی بیٹنگ سے last time جو ان کا پی ایسل میں تھا دس مچز کھیلے تھے دو سو رن بنائے تھے اور اٹھائیس رن کی ایوریت سے اور ان کا strike ریت تھا 124.22 which is why I think ان کو اس مرتبہ گولڈ کیٹیگری میلی ہے لیکن جو ان کا batsman ان کا caliber ہے yes he could be platinum اور پرفارمنس آپ بی پی ایل میں دیکھ لیں پلاتینم لیول پرفارمنس اس کے بالکل 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 پھر آ جاتے ہیں میرے خلال سے عمر اکمل کو آخر میں رکھتے ہیں کیونکہ بھی لمبی بات ہوگی فواد احمد کی بات کر لیتے ہیں لیکس پینر ہے آسٹریلیا سے تعلق ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو یہ تھا کہ انہوں نے انہوں نے ایسی بالکل کرنا شروع کر دی اسٹریلیان کو تو ان کو پسند آ گیا تو وہ اس کو پکڑ کے اسٹریلیان لے گیا ہاں اس کے بارے میں تو یہ تھا کہ انہوں نے انجیو کے ساتھ کام کر رہا تھا کسی جو کے لڑکیوں کی ایڈوکیشن کے اوپر کام کرتے تھے تو اس کو وہاں سے تھریٹس آنی شروع ہوئی تھی اس کی ویسے اسیلیم لے گیا بات میں اسیلیم کے لیے کچھ تو انہوں نے گراؤنڈ بنانی تھی کیونکہ انہوں نے وہ والا ریفیجی والا ویزے کے اوپر لے کر گئی تھی کیونکہ کونسی دوہزاد چودہ پندرہ کونسی کیونکہ یاسر شاہ کو یا انہوں نے ہمارے سمینرز کو کھیلنا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بالنگ کر رہا ہے تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا بڑی چھے بالنگ کر رہا ہے تو ان کو کافی پسند ہے اور ہوئی یا سید اجمل ہو گیا یا سید اجمل جو بھی ہمارے سمینرز کو کھیلنا تھا اس کو پتا تک ہے ہمارے اسے سے پہلے اس کو فاسٹ ٹریک کیا تھا اس کا فاسٹ ٹریک کیا تھا کیونکہ اس کو یہ اسے میں لے جانا چاہ رہے تھے اس کو بڑی کوشش کی اور اس کو بڑی بھر ماتر نے یہ کہا تھا کہ یہ جی اوستیلیا کا شین وان کے بات سب سے بیسٹ لیک سکڑنہر ہے باٹی اس ہی اس ہوگو اس ہی اس ہی سب سے بیسٹ لیکس پینر ہے اور اب بھی فرنجز میں تیز کرکٹ بھی بھی نہیں آیا اور اب ساندھے سال عمر ہو گیا اب چل کے اس نے پک کرنا چگوٹیا ہے بیسپئر میں میں بیسپئر ہی رگلری ہائی لیٹس جانا جب بھی فواد حظر آتا ہے تو بڑی رسپیکٹ کرنے سے اور تبھی اس کی بڑی اس کی بڑی اچھری اس کی گوگلی تو وہ کھلی نی ملوغ یک آچ اچھی اچھی اچھے تو اس دفعہ cPL میں تو کہ سن پھلی بہت اور ہے اس دفعہ cPL میں تو وہ بہت اچھا تھا اچھا تھا بہت اچھا اچھا تھا جب میں چھ اچھا تھا بہت اچھا تھا بی بیل کھل رہا ہے اس میں 13 وقتے لیں ہے اکانومی ریٹس 7 اس کے سافت سے رہنے کیا تو اس کے ساتھ سے اس نے اچھا ہوتا اللہ موت البلاد ہے دیتا ہے رائے رائٹ آم لیکسپن اور حسن خان کو ریپلیز بھی کر سکتا ہے ایون دو ہی ویڈ بی ان انٹرنیشنل پلیئر تو کسی ایک انٹرنیشنل پلیئر کوٹ آکے ان کو پاکستانی پاسپورٹ یوز کر کے ہم اس کو لکل ہوگی نہیں 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 وہ ہو سکتا تو اسمان خواجہ کے ساتھ بھی کر چکے ہوتے ہیں نہیں اس کا تو جنون پاکستانی پاسپورٹ ہوگا اسمان تو کم بھی پاکستان میں لائے گا اسمان تو پیدا ہوا اسلامباد میں جب پیدا ہوگا تو پاکستانی ہے خلا بھی ہو نا اسمان تو چلے خیر آگے چلتے ہیں پھر آتے ہیں ہمارے آخر میں عمر اکمل again i would still say he is a very good pick from gold category but عمر اکمل کا سمیتے سے یہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہے مجھے اس نے بہر دسپوائنٹ کیا سب کو کیا ہے سب کو کیا ہے اتنی امیدیں اتنی امیدیں تھی مجھے سے like there was a time when i would actually fight for him on facebook کہ یار آپ اپنا best batsman ہے اس کو number 3 پہ نہیں آپ number 6, number 7 پہ بھیجھ گئے یا کیونکہ اس نے start اچھا کیا تھا بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے جب ہی 2008 میں جب ہی آیا تھا جب تک کہ talented in his mom کے بات پہلا بیٹس میں میرے mom ہو کامر احمد جو کافی کرکر تو میں ایک جفعہ job سے آیا تو اس نے عمر اکمل نے پچاس اچas کیا تھا تو میں نے کہا آپ نے دیکھی نہیں عمر اکمل کی کیونکہ کہ اس نے عمر اکمل کا نہیں پسندہ تو میں میں دیکھا بہتا تھا وہ دیکھا ان زبان کے ہی کہتا ہے ان کا اچھا ان کا اچھا ان کا اچھا ان کا اس کا پہل رہا یہ تیس کا الدین مکا مکرہ ہے میں نے کہا ارکا بات کر رہے ہیں ایتنا بہتا ہے اچھا کہتا ہے اور بھکو ٹیک کا تھا آنہ نے کہتا کماری عمر سے زیادہ میں نے کرکٹ گور کھی ہے بالکل اچھا انہوں نے صورہ ادمیڈ میں نے کہا نہیں نہیں یہاں یہ بڑا کہتے ہیں اچھا انہوں نے مجھے دوتی ہے پھر میں نے آئی نوٹ started نوٹ ندر ہوتی ہے کہ اکسر چیز لوگوں کی ہوتی ہے آپ کو نہیں آمہ آپ نہیں سمجھ سکتے انہوں نے مجھوالا کہتے ہیں ایک سرم اس کی بیٹنگ دیکھو گے نا look how nervous he is on the crease oh yes میں نے کہا جب وہ بیٹنگ کرتا ہے میں نروس ہو جاتا ہوں وہ بڑے بیٹنگ میں نروس ہوتا ہے جب بڑا میچ ہوتا ہے بڑا میچ ہوتا ہے نا میں بھی پاکستان گلتے ہیں نا اس لاز سے لازت میں نے مہمو کی وجہ بٹے میں نے کہا آپ کو یاد ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا you are so right مگر ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اتنی ساری برائیاں ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ اس کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی ایوریج کتنی کیا ہے بھلا نمبر چھے کے اوپر نمبر چھے کے اوپر نمبر چھے کے اوپر کھیل ہے اس کی ایوریج کیا ہے 34 گلین میکسویل کی کیا ہے 34 تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس نے ان ساری چیزوں کے باوجود اس نے اتنا پرفارم کیا ہے 34 کی ایوریج اتنی نیچے آکے سٹرائی کریٹ بھی اچھا ہے اس کا تو اس کے ایڈیڈیوٹ اوپر بھی کہنا تو غلط نمبر پہ اس کو نہیں کلانا چاہیے اس نے امران خان کو کہا that doesn't mean کہ اس کو کھلانا چاہیے سٹیٹس جو ہوتی ہیں نا سٹیٹس جو ہوتی ہیں they don't always reveal the whole story سٹیٹس can be very misleading اچھا ایک سٹیٹس کیا پرفارمنسز پہ build up ہوتی ہیں دیکھیں سٹیٹس can be very misleading آپ نے پچاس سنچریہ مار گیا ایک چھوٹی ٹیگ پہ خلاص آپ نے ہارے ویئے میچ میں score کر دی سٹیٹس والا ہاں ہاں چلی پاتا ہے سٹیٹس don't always reveal دو آپ نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے جو آپ نے خود دیکھا ہے سمجھا ہے وہ زیادہ سٹیٹس not not always a final he had a very promising career he had every potential اس کی immaturity اس کی ایٹیٹیٹیٹ کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی فٹنس کا بھی خیال نہیں رکھتا اور ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ بار ڈاؤن ہوگی اس کی immaturity نے اس کو آگیا اس کے پاس اس کے پاس time بڑے تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے اٹھائیس کا ہے ایک دو سال پہ بھی ایک 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 سال پہ بھی وہ ابھی بھی مچور مجھے یاد ہے 50 مارتا تھا ہاں ان کو یوں کر گیا جاتا ہے اس کے سال پہ بھی اس کے سال پہ بھی اس کی ساکھے خڑے جاتے ہیں گرین لپس گرین جاگر اس سے آپ کو کیا پرابل ہے گرین لپس اس کے سٹائل ہے جب آپ بھی سال کے تھے آپ کی مچوریٹی لیول اور جب آپ تیر سال کے تھے آپ کی مچوریٹی لیول فرق ہے تو مجھے یہی امید ہے کہ شاید وہ مشکلوں سے گزرا ہے وہ مشکلوں سے تھوڑا سا تائم اپنے قزر کے ساتھ گزار لے تھوڑا سا انگوروں سے تھوڑا دور ہوا کزر کے ساتھ جو ہے وہ تائم گزار لے تو بابا رجل اس کو تھوڑا سکھا انگوروں کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے شہر میں قصہ ہوا تھا خیدر آباد میں ہوا تھا وہ شاید عظیم گھومن کی گھر بے ہوا تھا وہ جو آپ کے انڈر نائنٹین کے گپتان تھے اور پھر وہ پارٹی میں بھی چلے گئے تھے عظیم گھومن جو میری ٹیم میں ہی کھلتا تھا مجھ سے پہلے پارٹی میں چلے گئے تھے تو اس کو خراب کرنے والے ان کے دوستی ہیں تو اپنے نے خود مشکلیں پیدے کی ہیں انہوں نے اینیویس باتوں نے سٹیٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل میں اگر بات جائے تو پی ٹوینڈیس کی ان کی ایبریج جو ہے وہ چھ بیس ٹوینٹس پوینٹ ٹو ہے ویٹس ٹوینٹس پوینٹ ٹو ہے انٹرنیشنل کومنٹیڈرز ابھی تک اس کا نام لیتے ہیں ان کی چند اننگز کی بات کر لیوں انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف بڑی اچھی انہوں نے میچل جانسن کو بہت طاقے مارے کیا بہت طاقے مارے کی وہ اس کے بات سے یہی بات ہے کہ جب آپ وہ اننگز آپ دیکھیں ان ساری اننگز دیکھیں آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا کچھ ہو سکتا تھا ابھی دومیسٹک ٹوینٹی ختم ہوئے ہیں اس میں زیادہ سکور نہیں کیا حالانکہ جیتے ہیں ٹورنمنٹ جیتے ہیں لیکن انہوں نے ان کا آئیہ سکور تھا وہ تھرٹی فور تھا ٹوٹل ایک سون اور ان منایا تھے پانچ میچوں میں کائدیازم ٹروفی کے فائنل میں ابھی انہوں نے پہلی انہوں نے سینچری کیا پہلی انہوں نے سینچری کی تھی اور دوسری انہوں نے ففٹی ماری تھی وہ بھی ٹورنمنٹ اور تیسرے نمبر کا ٹوپ سکورر ہے کائدیازم دومیسٹک میں ابھی تھوڑی بہت پرفارمنس کی ہے تھوڑا تیم سے باہر اور گزاریں گے تو شاید مچور ہو جائے اپنی سمجھ آجائے جو اپنیوٹ کے اوپر بھی فیڈبیک ابھی تھوڑا پوزیٹیو ملا ہے کہ جو ان کے کوچز ہیں وہ پوزیٹیو فیڈبیک دیا ہے مگر اس کی ویکنسز بھی تو پکڑی گئی ہیں ہوا یہ کہ وہ لیفٹ ٹام سپینر کو اچھا نہیں کھیلتا تو جب بھی وہ آتا ہے آپ دیکھیں وہ لیفٹ ٹام سپینر لگا دیتے ہیں کوئی سمیت پاٹیل لگا دیں گے زفر گوھر لگا دیں گے حسان خان لگا دیں گے یہ اسگر لگا دیں گے ان کو پتا ہے کہ اس سے لیفٹ ٹام سپینر نکیلا جاتا اسی وجہ سے انڈیا دیکھ لینے جدے جا اس کے اوپر آتے ساتھ لگا دیتے ہیں تو یہ اس کی ویکنس ہے کوئٹا کی طرف سے let's see I think this is the time that he can prove himself زیادہ pressure بھی نہیں اس کو پتا ہے اس کے اوپر زیادہ expectations اچھا میں بات شاید سپر لمبیوں کی لیکن چھوڑی سی بات یہ ہے کہ آج کا مچ ٹی ٹویٹی پاکستان ہارس کو دیکھ کر بھی یہ ریالیزیشن ہماری ٹیم میں ایک جینوین ہٹر کی کمی ہے اور کامران اکمل اکمل ایک جینوین بیٹسمن امار اکمل ساری امار اکمل ایک جینوین بیٹسمن ایک جینوین ہٹر تو وہی still has again he has time 122.9 نہیں he has a potential he can be a ایک جینوین ہٹر نہیں اگر وہ نیچے آئے گا تو 122 پہ تھوڑی کھیلے گا اگر وہ چھوے نمبر پہ آئے گا آسف علی کا نمبر بھی پانچ و چھٹا نمبر آسف علی تو آسف علی نے کچھ میچے میں چلا ہے نہیں چلا اب وہ نہیں چلے گا تو ظاہری بات ہے ہمیں ایک اور پلیئر اس طرح کے پھر چاہیے ہوگا اگر وہ نہ چلا آگے اچھا تو گول that's the end of the gold اچھا quickly سای ساکری moving to silver کیا سمجھے یہر silver میں مجھے پانچ پلیئر ہوتے ہیں اس دفعہ انور علی ہیں آسگر ہیں ساوش شکیل دانش عزیز اور ایسان علی ہیں ان کے پاس تو پہلے انور علی کی بات کرتے تھے ہمیشہ سے کوئٹا گلیڈیٹرز کھیلتے رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے وہ جو انڈر نائنٹین کا انڈیا کے خلاف سپلتا ہے انڈر سکسٹین تھا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ تھا ٹو تاؤزن سکس والا چاہید اس سے مشہور ہو گئے تھے انڈیا کے خلاف وہ جو تین چار آؤٹ کر دیا تھے اور بہت زیادہ سوئنگ تھی اس کے بعد سے یہ پاکستانی ٹیم میں بھی آئے زیادہ نہیں چل سکے اور پھر یہ کوئٹا گلیڈیٹرز میں ہمیشہ سے ایکسپنسیو رہے ہیں ان کا ایڈوانٹیج ہے چونکہ بیٹنگ کر لیتی ہیں تو اس وجہ سے یہ ابھی تک چل رہے ہیں مگر میں نے آج تک کوئٹا گلیڈیر کو جب بھی ہارتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ ان کو کافی ٹھیک ٹھیک ایکسپنسیو جاتے ہیں تو کافی ایکسپنسیو بولر ہیں پچھلے سال بھی انہوں نے گیارہ بیچوں میں صرف سات آؤٹ کی ہیں اور ایکانومی ریٹ ان کا سیون پوائنٹ فور ہے تو اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ مجھے لگ رہے بینچ پر بیٹھیں گے کیونکہ کوئٹا کی ٹیم جتنی اس دفعہ سٹرانگ ہے شاید ان کو چانسز اگر پیسل کی چھے ٹیموں میں سے ریلو کٹے نکالے جائے سب سے ٹاپ میں نکلے گا اگر ہم ایک بنائیں گے گیارہٹ کی ٹیم بنائیں گے جنوان ریلو کٹے کی یہ کپٹن ارپن کی لیکن دیکھو آل جوک سا سائیڈ انور علی نے کروشل مومنٹس پہ پاکستان کے لئے بھی پرفارم کیا ایک آتفہ نہیں ایک تو سریلنکہ کے خلاف ہار آوہ میں جتو آیا تھا ہار آوہ ہار آوہ 2017 کی بات ہے بیٹنگ سے مگر بالنگ سے اس نے کبھی کچھ نہیں جتایا انڈر 19 ورلڈ کپ انڈر سرفراس سے اس نے شروع کیا تھا اپنا کریئر اور وہ جتایا تھا اس کی بولنگ آج بھی یوٹیو پہ وہ بولنگ دیکھتا ہوں تو یار مزہ آجاتا ہے جو سوئنگ تھی اس کی اس کو بیک پرابلم ہوئی اسے میں لگی وہ سوئنگ دبارہ کبھی کیوں نہیں نہیں اس کو انجریز ہوئی اس کی اس کا بولنگ ایکشن ری موڈل ہوئی اس کی ساری سوئنگ ختم ہوگا مجھے تو ابھی بھی اس کا بولنگ ایکشن ویسے ہی تقریبا لگتا ہے اگلی سلور پک کی بات کر لیتے ہیں محمد اسگر جو کہ پشاور ظلوی سے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا امرجنگ ایٹیگری سے مجھے کیچ لے کے انہوں نے کہا تھا میرے بڑے بڑے ہاتھ تو انہوں نے ظلمی سے ویسے کافی اچھی پرفارمنسز دی تھی اور اس کے بعد پاکستان ٹیس سکوٹ کے بیچ میں بھی آئے آسٹریلیا بھی گئے ان کو خیر کبھی چانس نہیں ملا کھیلنے کا مگر یہ کہ نیشنل ہماری ٹیم تک بھی گئے اس کے بعد کراچی کے تین پلیئر ہیں سر سعود شکیل انڈر نائنٹین کی پروجیکٹ ہیں بڑا اچھا ان کا سیزن بڑا اچھا گیا لسٹ اے کی ایوریج 52 ہے تو ابھی نیشنل ٹیم کے بیچ میں بھی ان کے آنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں پاکستان اے سے بھی کھیل ہے پاکستان اے سکوٹ سے بھی ینگ ہے انڈر نائنٹین سے آیا ہے میرے خواہر میں 22 سال کا ہوگا 23 سال کا ہوگا ٹھیک ہے تو نیشنل ٹیونٹی اس کا اچھا نہیں گیا مگر ٹرو ڈومیسٹک پرفارمر ہے بڑا اچھے کر رہا اور لسٹے کی ایوریج 52 پاکستان میں بہت بڑی بار ہے اس کے علاہ دانش عزیز ایک اور لیفٹی ہیں کراچی سے یہ بھی انڈر نائنٹین کی پروڈکٹ ہیں ٹھیک ہے کراچی کنگ سے لاشٹ یر انہوں نے کھیلا تھا ان کو بیٹنگ وغیرہ تو ان کی نہیں آئی مگر یہ کہ ٹیونٹی کے اچھے سٹیٹ ہیں اگر آپ ان کی ٹیونٹی کی بیٹنگ ایوریج دیکھیں تو ٹھرٹی ٹو ہے اور ہنڈر ٹوٹی ایٹ کا سٹرائک ریٹ ہے اور اس طرح نیشنل ٹیونٹی جو ہے کراچی وائٹ سے کھیلا ہے وہ بھی اچھا گیا ہے ایس 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 پاکستان انڈر فیفتین اور انڈر نائنٹین دونوں سے کھیل چکے ہوئے اور ان کی بھی ٹی ٹوٹی جو ایوریج ہے وہ بھی اچھی ہے اور سٹرائک ریٹ بھی اس کا اچھ ہے تو یہ بھی اچھے دومسٹک پرفارمنس کے اوپر بیس ہے تو یہ ہی ان کی سلور کردی گری ہیں اور اچھ ہیں ابھی تک پلیٹنیم ڈائمن گول سلور کافی انٹرنیشنل لوکل ایکسپیرینس اور یوٹ کا ایک اچھا بیٹنیشن نظر آ رہا ہے چلے جی چھوٹے بریک لاتے ہیں بریک کے بعد ہم نظر ڈالیں گے امرجنگ سپلیمنٹری اور فائنل ایلیون پہ ریلو کٹے میں ایک بار پھر خوش آمدیز میں ہوں فراسکا سب ہم بات کر رہے ہیں کوئٹا گلیڈی ایڈرز کی جلدی سے چلتے ہیں امرجنگ کی جانے حسیب یہ امرجنگ میں دو پلیئر ہیں غلام مدسر اور نسیم شاہ غلام مدسر اب تک لہور کلندر سے کھلتے رہے لیکن اب یہ کوئٹا میں آگئے انیس سال کی عمر تی ٹوئنٹی کریر زیادہ نہیں پانچ مچ کھلے نائن پوائنٹ ایٹ کی اکانومی ہے تی ٹوئنٹی میں کراچی وائٹس اور لہور کلندر کی طرف سے کھلتے رہے لسٹ اے کی تھوڑی بات ان کی performances ہے بات نحن سکتا لیکن انہوں نے 41 wickets لہی 37.56 کی ایبریت سا which is not good اکانومی رید 6.22 which is not good either but he is a young prospect team کے ساتھ رہیں گے تو سکھیں گے ہو سکتا ہے he can become a better baller دوسرا نسیم شاہ just recently started his career 15 سال کے ہیں بہت young ہیں پاکستان اے کی طرف سے بھی کھیلے تھے بڑی اچھی تیز fast baller ہیں تیز balling کراتے ہیں ابھی پاکستان under 19 کے خلاف انہوں نے ہونگ کون کے خلاف انہوں نے game کھلاتا اس میں پانچ ویڈیو نیتی تیرہ رن دیکھے یوٹیو پر ویڈیوز ہیں کیا مجھے تو fast baller right arm یوٹیو پر جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں جو ان کی pace تھی اور ان کی وہ بہت amazing تھی انہوں نے ایک میچ بھی ای تھی وہ ہی ہے پلیز کریکٹ می فیم رونگ زی تی بیل کے فرس ایک میچ کھلاتا جس میں ساتھ وکٹے لیے آمم قیدی آزم ٹروفی کے میچ میں چھ مر ویڈیو ویڈیو دیکھ رہے تو اس میں انکا بھی انرجی اور پیشن ویلکل انوار علی نے جو 2006 والا سپل کیا ہوا اسی طرح ہی یاد آرہی تھی لیکن ان کی باؤنس رہے تھی راؤن دو انہوں نے بالنگ کرائی اور یوکر لائن کرائی اور انہوں نے بیچمن کو کافی ٹربل کیا تو good prospect code emerging category ہو سکتا ہے زائی سی بات ہے جب انٹرنیشنل کرکے اس کے ساتھ جائیں گے تو اچھا ایکسپیرنس دیکھے جائیں گے پی ایسل سے یہ ہے سپلیمنٹری کیا ہے یہ سپلیمنٹری میں چار پلیئر ہیں ان کے پہلے ہیری گرنی کی بات کر لیتے ہیں جو کہ انگلیش پلیئر ہے نوٹنگم شایر کی ہے لیفٹ ٹام فاسٹ بولر ہے انہوں نے دس ون ڈے بھی کھیلے تھے انگلینڈ سے تو ان کا یہ ہے کہ وکر ٹکر ہے ابھی اسمان شنواری کو بھی ریپلیس کی ہیں انہوں نے ملبرن ریلی گیٹز میں بگ بیش میں تو ان کا جو سٹرائک ریٹ وہاں پر چل رہے وہ سیونٹین کے قریب ہے تو یہ وکر ٹکر ہے جنون تو اس کے بعد اہمش ازاد ہیں اہمش ازاد پہلے بھی پہلے دو سیزن بھی کوئٹا سے کھیلے پھر پچھلا سیزن ملتان سے کھیلے پھر ملتان سے ان کی پرفارمنس بہت اچھی نہیں رہی حالانکہ دو اچھی انہوں نے لہور کلندرز کے خلاف کھیلی تھی مگر بہت زیادہ چونکہ اچھی پرفارمنس نہیں تھی ملتان نے اس دفعہ ریٹین نہیں کیا مگر یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ سیزن میں بہت سکور کیا تھا فائنل کے بیچ میں بہت میچ ونگ کھیل دیا تھا مگر فائنل اسلام باد جیت گیا اس کیونکہ برد ہیڈن نے بڑی میچ ونگ سکیل دی تو امیش ازاد کھم سب کو پتا ہے کہ ان کی تی ٹوانٹی کے سپیشلسٹ ہیں پاکستان سے انٹرنیشنل ایکسپیرینس بہت زیادہ پاکستان سے ٹوانٹی میں سینچری کی ہوئی بنگلہ دی کے خلاف 2014 کا ورلڈ کپ تھا 2014 ورلڈ کپ سینچری امیش ازاد امیش ازاد بیٹس 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 سیجنس سیجنس وہ تھوڑا سلو ہو گیا آیا تھا ایکسپلوسف تھا بات بات کچھ تھوڑا جب سے ان کا کوئر انڈرسن نے ان کے حلمت پہ بول لگائی تھی 176 پہ کھے رہے تھے اس کے بعد سے ان میں بات ہی نہیں تھی جو پہلے تھی ایکسپلوسف اس میں مجھے پسند تھا لیکن اگر اگر بیٹر تھا اگر امیش ازاد کبھی مجھے مجھے یاد ہیں ایسا نہیں کہ پرسر میں اس نے سٹٹر کیا پرسر میں پاکستانی اوری ڈینی ہوتی ہے کھیلا اور شاٹ بول کھیلا اور آوٹ بڑے غصے میں پرسر میں اگر امیش ایسے پیار جن سے مجھے بڑی امید تھیں کیونکہ انہوں نے اچھے سٹارٹ لیے اور امیش ساتھ کی ٹیکنیک اور سٹائل تھا مجھے بڑا پسند رہا ہے خاص بہت امیش ساتھ افریقہ سنچری نیوزی لینڈ ویسٹر ڈیز میں سنچری اور بڑی تیز سنچری سنچری بڑا زبردست سٹارٹ تھا ساتھ افریقہ میں جا کے اس زمانے میں سنچری لگانا سنچری آندی میں نہیں لگتی ہاں آئی اب چکر یہ ہو ہے کہ جب ہیر لین فریکچر ہوا اس کے بعد سے آیا اس میں بات ہی نہیں رہی تو لیٹس ہوپ کہ کوئٹہ نے ان کو چانس دیا دوبارہ اور ان کا پھر ابھی وہ چکر ہو گیا تھا یاسر شاہ کی طرح انہوں نے وائیف ہو جاتے ہیں تو یہ پچھلے چھے مینے سے کرکٹ وغیرہ نہیں کھے ابھی واپس آئی ہیں اسی وجہ سے ان کو کسی ٹیم نے نہیں لیا اور یہ supplementary میں بڑے end میں پک ہو ہیں کہ انہوں نے چکے کرکٹ نہیں کھے لی اور وہ وائیف کی دوائیاں کھائی ہیں تو یو نیور چلنا ہے نہیں چلنا مگر لی گر 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 آگلی پک آزم خان ایک آر بچارہ بچہ پاکستان میں آگیا جس کے اوپر اپنے باپ کی وجہ سے سی لیبل لگ گیا کہ یہ سٹرگل کرتا رہ گ ساری زندگی مہین خان کے بیٹے ہیں جو کوئٹا گلیٹیویٹرز کے کوچ بھی ہیں تو ہیڈ کوچ ہیں ان کے بیٹے ہیں پچھلے سال آئے تھے وزن ان کا تھوڑا سے زیادہ ہے ان کو چاہیے کہ تھوڑا وزن اپنا کام کریں مگر جب تک یہ پر فارم نہیں کریں گے جو آج خدا نہ خاص تک انجری ہو جاتی ہے تو اسی صورت میں کھیلیں گے سکندر بخت دو دن کہہ رہے تھے کہ مہین خان کہہ تھے کہ ہاں کھیلیں گے مگر ان کا کوئی چانس ہے اس کے بعد ایک اور بلوچی پک کی ہے دو بلوچستان کی پک ہیں ایک تو ہم نے محمد ازگر پہلے بات کر لی جلا خان جلا خان یہ کہ کوئیٹا بیئرز کے پلیئر ہیں سبی سے ان کا تعلق ہے بلوچستان سے اور 33 years کی ہیں کچھ عرصے سے domestic ہماری نہیں کھیل رہے اس کی وجہ ہے کہ کوئیٹا بیئرز کوالیفائی نہیں کرتی جس کے بیچ میں نیشنل ٹی مگر بلوچستان سے ان کی پاس پرفارمیسز ہیں کوئیٹا بیئرز کی طرف سے تو ابھی یہ کہ یوکی کے بیچ میں کلب لیول کی ٹی ٹی وغیرہ کھیل لے گئے مگر اس دفعہ چونکہ عمر اسوسیویٹ پہ پہ پیشلی سال ایک بھی نہیں ڈالا تھا تو اتنی بیشنگ مستف اکمال بھی پیچھے پڑ گے ان کے پیشلی سال پیشلی سال ان کو اس دفعہ یہ کہ لاشت یر بھی نجم سیوٹھی نے ایک ٹوٹی فرسٹ پیئر کیا تھا سارے سارے تو آپ لوگ اس میں کوئیٹا کب یک دالیں تو انہوں نے پیشلی سال پیشلی سال پیشلی سال پیشلی سال ٹوٹی ٹرو کیا ڈوٹی ڈوٹی کیوں کر ڈوٹی کیوں کر کیوں کر بیٹ پارٹ بولر رہیں گے چھٹا بولر ہوگا پانچپا بولر جو بیٹ پارٹ پلیر سے ہی کریں گے کچھ شین واتسون کچھ دوین براؤو یار میں احمد شہزاد اس کے بعد پھر شین واتسون روائل گروسو عمر اکمل صرف راز احمد دوین براؤو نواز سنین نارائن سویل تنویر پھر محمد اسگر اور پھر غلام الدر سرمرجنگ سے کھیلیں گے یار بہت سالی ٹیم ہے بہت سالی ٹیم ہے بہت سالی ٹیم ہے اور سب سے چیز اس ٹیم کو جیتنا چاہیے تو سٹرنگ کے نظر آرہی ہے سٹرنگ پہنچ ٹیم سٹرنگ بیٹنگ لائنپ ویری سٹرنگ بیٹنگ سٹرنگ بھی ہیں ان کے پاس جو بیٹن سے ان کے پلیرز آکے وہ کر سکتے ہیں جس طرح ساوشاکیل کی بات کی وہ آکے بیٹنگ میڈل آرڈر میں بیٹ کر سکتے ہیں پھر انہوں نے ابھی جو دوین سمید کو لیا ہے وہ آکے دوین برایو کو ریپلیس کریں گے دوین سمید کی پرفورمنسز میں سب کے سامنے وہ ایک بڑے سٹرنگ ہے اوورال ایسی دن ایک اسی دنگ ایک اسی دنگ ایک اسی دنگ ویکنیس کا نظر آری ویکنیس میں یار اینکی میں بولنگ سرنگ کی بات کروں جنوین فاس بولر نظر نہیں آگے جنوین فاس بولر نہیں ہے سوہیل تنویر اگر پٹ گئے تو بیک اپ میں انوار علی پٹ گئے تو بیک اپ میں پھر ان کے پاس شین واتسن جو کہ اپنے ٹوائلائٹ اوفیس کریئر میں ہے وہ اور پھر دوین برایو دوین برایو میں بھی پٹنے کا پوٹنشل زیادہ ہوتا ہے تو جو تھوڑی بہت جو ویکنیس مجھے نظر آرہی ہے فاس بولنگ فاس بولنگ 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 لائن اپ کی جو ڈیپت میں سپن ان کے پاس ہے نواز ہے نارائن ہے نارائن ہے اور تو آپ کو کیا سٹرنگھ اور ویکنس کوئی بتائیں یہاں صرف سٹرنگھ ہی سٹرنگھ ویکنس تو کوئی نظر نہیں آری سٹرنگھ ان کے پاس آل لاؤنڈرز بہت زبردست ہیں دیکھیں سوہیل تنویر بھی بیٹنگ کر لیتے ہیں نارائن بھی بیٹنگ کر لیتے ہیں نواز بھی بیٹنگ کر لیتے ہیں آپ کے ستین آل لاؤنڈرز ہوں سپن اٹیک بہت اچھا ہے کہ دونوں مین بولر ہیں سنیل نارائن اور محمد نواز بہت مین بولر ہیں اس کے علاوہ پاور ہیٹرز بہت زبردست ہیں مطلب شین واتسان رائل روسو عمر اکمل اور سنیل نارائن پاور ہیٹر بہت زیادہ ہے ویکنس ویسے میں نے بڑے دھونڈنے کی کوشش کی ہے کوئی نظر نہیں آرہی ایک زبردستی کی بنانی ہے تو یہی ہے کہ ان کے پاس جینون پیس بولر کوئی بھی نہیں ہے جس کی ضرورت اتنی نہیں بھی تی ٹوئنٹی میں اگر سارے آپ کے پاس کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ تو نہیں ہے نا یہ ٹھیک ہے اور ہماری پچھز بھی وہ والی نہیں ہے کہ ہم کوئی گیبہ کے بیچ میں میچز ہو رہے ہیں اب شارجہ میں اور دبائی میں میچز ہونے زیادہ تر لیکن سر اگر ایک دو بولر پیٹ گئے تو ان کو وہ آمہ 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 بگر سپیشلیسٹ ہیں یار ان کے پاس تی ٹوئنٹی سپیشلیسٹ سوہیل تنویر بھی سونین لارائن بھی ٹھیک ہے اور محمد نواز بھی بڑی چھی بولر اور ڈی جی براو بھی سب تی ٹوئنٹی سپیشلیسٹ ہیں ان کے ہوتے ہوئے جینون پیس بولر کی ان کو آئی دونٹ ٹھیک سوکے ضرورت پڑے گی ہو سکتے ضرورت پڑے گی اگر اس کے لاؤو ان کی کوئی ویکنس نہیں ہے سی ویڈی سیزن اینڈگا آمہ اس سیزن اس سیزن میں نمبر ون نمبر ون نمبر ون ساکبی نمبر ون ان کو جیتنا چاہیے یہ یہ چیمپین نظر آرہے ہیں کیونکہ انہوں اتنی سٹرونگ ٹیم بنائی ہے اگر اس ٹیم کے ساتھ نہیں جیتیں گے تو پھر کب جیتیں گے تو ساکب بھول ساکب بھائی کے مطابق گلیڈیٹرز will win PSL 4 2019 ام سید کہ اس میں آدھا کراچی کا بھی انٹرست ہے تو آف میرا بھی انٹرست ہے لیکن ام 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 شو ساکب بھارال شو کو یہاں پہ ختم کریں گے آج ہمارا شو کافی لمبا کیجے کیونکہ جیسے آپ نے دکھا کہ کراچی کی ٹیم ہونے کی وجہ سے ہمارے پرسنل اپنینز کا زیادہ در ٹیم میں so if you're watching the show you'll hopefully watch till the end if not well send us an email ہمارا email address ہے ریلوکٹے gmail.com twitter handle at ریلوکٹے یہاں پہ ہم شو کو ختم کریں گے ملیں گے دکھر شو میں ایک نئی ٹیم کے ساتھ میں ہوں فراس کاسن اللہ ملیں گے ملیں گے ملیں گے ہماری ملیں گے ہماری ریلوکٹے قرار کی ملیں گے موسیقی